الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنسار علیہ وآلہ آج کے درس میں بخاری اور مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو چار کلمات جو سکھائے تھے وہ چار کلمات آج ہم دیکھیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ کے سواری پر میں سوار تھا پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب نکلتے تھے اور کوئی بچہ دکھائی دیتا تھا تو آپ اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ ایک الفت ایک لگاؤ ایک محبت دکھائی دیتی ہے ہم بھی اپنی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں ہم بڑوں کو بٹھا لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ جب بھی آپ نکلتے تھے اس زمانے میں جو بھی سواری رہی ہو جو بھی سواری تھی اس زمانے کی آپ جب جاتے تھے کوئی بچہ کھیلتا ہوا دکھائی دیا تو آپ اس کو بٹھا لیتے تھے اس سے ایک الفت لگتی تھی اس کو سکھانے کا اور اس کو بتانے یعنی ایک محبت لگاؤ جتنا بچہ قریب آتا ہے اتنا آپ سکھا سکتے ہو اور بچہ ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے پیچھے سوار کر لیا بچے تھے عبداللہ بن عباس اور ان کو نبی نے پیچھے سوار کر لیا اور وہ بیٹھے تھے تو ان سے سواری پر بیٹھے ہی بیٹھے غلام عربین بچے کو بولتے ہیں جو بالغ نہیں ہوا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے علماء نے کہا ساتھ آٹھ سال جو بھی رہے ہوں آٹھ سال کا بچہ اور نبی فرما رہے ہیں کہ اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں اسو یاد رکھنا تجھ کو نفع دیں گے ایک حدیث میں ہے الفاظ ہیں کہ تجھے وہ کلمات تری زندگی میں نفع دیں گے فائدہ دیں گے تجھ کو فائدہ دیں گے وہ کلمات یاد رکھنا آپ نے کلمات کہے مطلب چند کلمات اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے بچوں کو سکھانے میں تدرج یعنی درجہ بدرجہ ہونا چاہیے ایک بیگ آپ پوری کتاب دے دو یاد کر اس کو نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے چند کلمات یعنی کچھ بات بتاتا ہوں اس کو یاد رکھنا اور آپ نے چار بات بتائی چار کلمیں بتائے آپ نے ملتے جلتے یہ حدیث کئی بار ہم سن چکے لیکن غور کرے ہم کہ اس کی تشریح مولمانین کتنی باتیں گئی آپ نے چار بات بتائی نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کیا مطلب ہے بھئی ساری کائنات کی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے حافظ اللہ ہے محافظ اللہ ہے پوری کائنات کا پہلی نصیحت نبی نے پہلا کلمہ سکھایا احفظ اللہ یحفظک تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کیا مطلب ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کر مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کے حکموں کی حفاظت کر جو اللہ نے حکم دے دیا وہ تیری زندگی میں سب سے امپورٹن ہونا چاہیے وہ کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں زندگی سے نکلنے نہیں دینا جو اللہ کا حکم ہے وہ تیری زندگی میں سب سے بڑا مقام ہونا چاہیے وہ کبھی چھوڑنا نہیں اللہ کی حفاظت کر مطلب اللہ کے حکم کی حفاظت کر جس سے اللہ نے منع کیا اسے کبھی چھونا نہیں ہاتھ نہیں لگا نہ دور رہنا اس سے تو اللہ تیری حفاظت کرے گا مطلب اللہ تجھے بچائے گا دیکھیں بدلہ جو ہوتا ہے وہ عمل کے بدلے میں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ الجزا من جنس العمل جو بدلہ ہوتا ہے وہ عمل کے بدلے میں جیسا عمل کروگے وہ ایسا بدلہ ہوتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تیری زندگی میں اللہ کا دین سب سے قیمتی ہونا چاہیے اگر یہ ہے اللہ تیری حفاظت کرے گا اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے اللہ تیری حفاظت نہیں کرے گا آج جو لوگ دین سے بے دین ہو رہے ہیں آپ غور کر کے دیکھیں ان کی زندگی میں دین کا مقام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ بھی ان کو نہیں بچاتا جا جدھر جانا ہے کیوں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے زندگی میں اللہ کا دین اور اللہ کے دین کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نبی نے ایک بچے کو سکھایا احفظ اللہ یحفظت تو اللہ کی حفاظت کر یعنی تیری زندگی میں اللہ کا دین سب سے بڑا ہو اللہ تیری حفاظت کرے گا مطلب اللہ تجھے سارے فتنوں سے بچائے گا فسلنے کی جگہوں سے اللہ بچا کے لے آئے گا تو فسلے گا نہیں تو گمراہ نہیں ہوگا تو برباد اللہ تجھے بچائے گا احفظ اللہ یحفظت تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا تو معلوم ہوا کی نبی بتانا چاہتے ہیں بچے کو کہ تیری زندگی میں اللہ کا دین سب سے قیمتی ہو یہ کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور اللہ حفاظت کب کرے گا جب تری زندگی میں اللہ کی دین کی حفاظت ہے یہ نہیں ہے اللہ بھی حفاظت نہیں کرے گا آگے نمبر دعا فرماتے ہیں یہی جملہ آپ نے دوبارہ کہا لیکن فائدہ الگ بتایا آپ نے کہا احفظ اللہ تجیدہ تجاہک تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا مطلب اللہ کی مدد اپنے ساتھ پائے گا پہلا میں کیا تھا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تجھے بچائے گا فتنوں سے بہت سارے خرافہ سے فصلنے سے تجھ کو بچا لے گا گمرانی ہونے دے گا نمبر دو اللہ کے دین کی حفاظت کر سب سے بڑا مقام تری زندگی میں دین ہو اللہ کو مدد کے لیے اپنے ساتھ پائے گا یعنی اللہ کی مدد ترے ساتھ میں ہمیشہ رہے گی دیکھیں ایک ہوتا ہے معیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت جتنی بھی دنیا میں انسان ہے اللہ کا علم سب کے ساتھ ہے سب کو اللہ جانتا ہے یہ معیت عامہ ہے ایک معیت خاصہ کہ اللہ خاص اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے تو عبداللہ بن عباس کو نبی سکھا رہے ہیں بچے کو کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کو اپنے لیے مددگار یا اپنے ساتھ ہمیشہ مدد کے لیے پائے گا اس لئے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں فیرون اور پوری قوم بچ بچ کے نکلے بری اسرائیل کو لے کر کے دریہ کے پاس پہنچے کیچھے دشمن ہے اور سامنے دریہ ہے اور جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ انہا لَمُدْرَقُون ہم پکڑے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا جملہ کیا ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نہیں ہرگیس پکڑے نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ مجھ کو راستہ دے گا اللہ ساتھ ہوتا ہے کب جب بندے کی زندگی میں اللہ کا دین سب سے بڑا ہوتا ہے وہ جب مشکل میں فستا ہے اللہ کو مدد کے لیے اپنے ساتھ پاتا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا سمندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے گار سور میں چھپے ہیں دشمن گار سور کے باہر کھڑے ہیں حیرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ان کے قدم دکھائی دے رہے ہیں اگر یہ تھوڑا جھک گئے تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے دکھ جائیں گے آپ نے کہا چھپ تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ ہم دو ہیں لیکن تیسرا اللہ ہے یہی عبداللہ ابن عباس کو نبی سکھا رہے ہیں احفق اللہ تجیدہ تجاہک تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کو مدد کے لیے اپنے ساتھ پائے گا یعنی ہر اس مسئیمت میں جہاں پھنسے گا اللہ وہاں موجود ہوگا تیری مدد کے لیے تو یہ دو چیزیں پہلا کہا اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا مطلب اللہ تجھ کو بچائے گا گمراہ ہونے سے فتنوں سے بچائے گا فسلنے سے نمبر دو اللہ کے دین کی حفاظت کر مددگار کے لیے اللہ کو پائے گا اس لیے نصیحت آپ نے کیا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اے بچے جب تجھے کچھ سوال کرنا ہو نا ماغنا ہو کچھ چاہیے اللہ سے کچھ دنیا میں چاہیے ہر آدمی کچھ نہ کچھ چاہیے تو کس سے ماغ اللہ سے ماغ جب بھی کچھ سوال کرنا ہو اللہ سے کر یہاں نبی بچے کو مخلوق سے کٹ کے اللہ سے رشتہ جوڑ رہے ہیں تری زندگی میں مخلوق سے بینیاز ہو جا یہ تجھے کچھ نہیں عطا کریں گے یہ سب مختاج ہیں اصل دینے والا اللہ ہے جب تم ماغ تو اللہ سے ماغ یہ سمجھ کی پوری کائنات کا خزانہ اللہ کے پاس ہے جب بھی کچھ ماغنا ہو اللہ سے ماغ آپ گوھر کریں بچے کے اندر آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں مخلوق سے کٹ کے خالق کی محبت دل میں بھر رہے ہیں اللہ سے ماغ کچھ بھی چاہیے سوال میں مطلب کچھ چاہیے سوال کچھ کھانا چاہیے کپڑا چاہیے گھر چاہیے کچھ بھی چاہیے اللہ سے ماغ اللہ دے گا اور نمبر چار آپ فرما رہے ہیں وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب تجھے ہیلپ کی ضرورت ہو پہلے میں سوال تھا کچھ ماغنا چاہیے کبھی کبھی انسان کو کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں اے بچے جب تجھے دنیا میں یا زندگی میں کچھ ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے مدد کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مدد ماغ مدد اللہ سے ماغ سوال بھی اللہ سے کر کچھ چاہیے اللہ سے سوال کر اللہ دے گا ہیلپ چاہیے مسئیبت میں فنس گیا بیماری آگئی لاؤس ہو گیا یعنی مسئیبت آگئی فنسا ہے تُو ہیلپ کی ضرورت ہے اللہ سے ماغ اللہ تیری ہلپ کرے گا دنیا میں ایک انسان کسی مسئیبت میں پڑ گیا دوسرے انسان سے مدد لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں نبی سکھانا چاہتے ہیں کہ مخلوق سے بینیاز ہو کر کے خالق سے رشتہ جوڑ سوال کر اللہ سے مدد ماغنا ہو تو اللہ سے ماغ اس لئے آپ دیکھیں صحابہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور کہیں جارے مال لیجئے ان کا کوڑا اگر گر جاتا تھا ہاتھ سے کوڑا چابک چھوٹ کے گر گیا نیچے اور کوئی جا رہا ہے دوسرے صحابی وہاں سے گزرتے تھے تو وہ اوپر بیٹھے بیٹھے نہیں بولتا تھا کوڑا اٹھا اتر کر کے کوڑا خود اٹھاتا تھا اتنا بینیاز تھے وہ نہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں نبی نے کہا ماغنا ہو اللہ سے ماغ تجھ سے نہیں چیئے ہم کو اتنا زیادہ وہ بینیاز ہوتے تھے مخلوق سے کہ مطلب کوڑا بھی اٹھانا ہے تو میں اٹھاؤں گا اس کو جا کر کے لیکن دوسرے سے نہیں کہوں گا اٹھا دے مجھ کو حالانکہ کہہ سکتے ہیں جائز ہے لیکن اتنا زیادہ یقین دل میں آ گیا تھا تو بچے کو نبی نے چار کلمہ سکھا ہے ہم بھی اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے اتنا انٹلیجنڈ بناتے ہیں یہ وہ بہت ساری چیزیں اچھی بات ہے لیکن کبھی ہم ان کے دل میں یہ چیز پیدا کرتے ہیں چار چیزیں کہ تمہاری زندگی میں سب سے اہمیت اگر کوئی چیز والی ہے تو اللہ کا دین ہے آج ہم بچوں کا اپنا غلام بناتے ہیں اللہ کا غلام نہیں بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ آپ کی تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو اپنا غلام بنایا ہے نبی بچے کو سکھا رہے ہیں کہ تُو اللہ کا غلام بن تیری زندگی میں سب سے قیمتی اللہ کا دین ہو یہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز ایسی ہے وہ کبھی چھوڑنا نہیں اللہ کا دین تو یہ جب بچے کے اندر پیدا ہوتا نا آپ اس کو کہیں بھی چھوڑ دو سہرہ میں بھی چھوڑ دو ویران اور بیابان میں چھوڑ دو اگر یہ چار چیز اس کے دل میں بیٹی ہے نا وہ جی لے گا کہیں بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کا تعلق اللہ سے جھوڑ جائے اور دین سے جھوڑ جائے آپ کہیں بھی اس کو چھوڑ دو وہ کھا لے گا جی لے گا وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کے اس کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے گا اس لئے ہم اپنے بچوں کے چیز پیدا کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اندر دین کی احمیت اپنے بچوں کے اندر دین کی احمیت پیدا کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن